امریکی صدر بھارتی وزیراعظم سے ملاقات میں کشمیر پر پھر بات کریں گے ٹرامپ موڈی سے پوچھیں گے کہ وہ کشینگی کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یو این اوبزرور مشن تک مارچ کے لیے رکاوٹیں سری نگر میں خواتین سمیں لوگ کرفیو توڑ کر باہر نکال آئے بھارت کنٹرول لائن پر جالی آپریشن کر سکتا ہے وزیراعظم نے دنیا کو پھر خبردار کر دیا کہا افغانستان سے دہشت گرد آ کر جنوبی بھارت میں داخل ہونے کا بھارتی دعویٰ بھی جھوٹا ہے امراند خان کا جرمن چاسلر سے بھی ٹیلی فانک رابطہ ہوا موڈی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے پنجابی قوم ہے یہ پیچھے نہیں اٹھتی کشمیر بھائی ہمارے بیک سیٹ پہ ہوں گے سب سے پہلے بورڈر پہ ہم جائیں گے امشاءاللہ کشمیروں کا جنٹہ کشمیر مکوزہ کشمیر میں لہرائے گا اور پاکستان اور خالستان کا جنٹہ جانوی چونک میں لہرائے گا اقلیتیں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف سرافہ احتجان اسلام آباد میں ریلی سیکھ ہندو اور مسیحی برادریوں کی شرکت اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں مودی صبر کا امتحان نہ لے ادھر فیصل آباد ملتان خیبر لارکانہ اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے جبکہ پہر اس میں مودی کی آمد کے موقع پر کشمیریوں اور سکھ برادری کا احتجاج بھارت کو اس کے شیطانی کھیل کا جواب ضرور دیں گے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کہا بھارت حق سے آگے بڑھا تو کشمیر کو اس کا قبرستان بنا دیں گے بھارت نے پانچ اگس کو مگوزہ کشمیر پر حملہ کیا نہتے کشمیریوں کو یرغمال بنایا بزدل فوجی رات کو گھروں میں حملے کرتے ہیں بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ سمیت آنمی برادری کیوں خاموش ہے کشمیریوں کے حق میں اسلام آباد میں صحافیوں کی ریلی وزراء سمیت سیاسی راہنماؤں کی بھی شرکت فردان ساشی کاوان کا کہنائے کہ کشمیر ہمارے وجود کا حصہ ہے بھارت مگوزہ کشمیر میں ظلم اسے تمدھا رہا ہے علی امین گنڈاپور نے کہا کشمیریوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مشال ملک نے کہا کشمیر میں بربریت دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے موڈی کے مطابق ترقی پذیر اور خوشحال بھارت اصل میں بھوکا اور بدحال بھارتی وزیر آزم کے جھوٹے دعووں کا پول پھر کھل گیا مرزا پور کے سرکاری اسکول میں بچے سوکھی روٹی کو نمک کے ساتھ کھاتے نظر آئے فوٹیز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نواز شریف کے سزا ختم کرنے کا اختیار ہے سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو سکینل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہائی کورٹ جج اعتصاب عدالت کے ودیئے گئے فیصلے میں شہدتوں کا جائزہ لے کر سزا ختم کرنے سمیت کوئی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہے فیصلہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے لکھا تمام پٹیشنز خارج کر دی گئیں کمیشن بنانے کی استعداب کی مسترد ہو گئی جج ارشد ملک موطل ہیں لیکن نواز شریف کو دی گئی سزا بحال ہے احسان اقبال کہتے ہیں نواز شریف سیاسی قیدی ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اقامہ کیس پر ناہل کیا گیا عدلیہ سے امید ہے کہ انصاف دے گئی عطا تارڈ بولے بلیک میلنگ کا انصر تھا تو ویڈیو سے پہلے پتہ جل جانا چاہیے تھا حسین نواز کی ارشد ملک سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کا حکومت کے مکرر کرداز سندھ اور بلوچستان کی ممبران سے حلف لینے سے انکار سابق سیکرٹری کور دلشاط کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے جرتمندانہ قدم اٹھایا وزیر قانون فروغ نصیم بولے چیف الیکشن کمیشنر حلف لینے سے انکار کا اختیار نہیں رکھتے ادھر نیر بخاری رضا ربانی اور مریم عورت زیب کا چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کا خیر مقدم کہا ممبران کا تقرر بدنیتی سے کیا گیا حکومت کا ملک بھر میں بے نامی جائدادوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیراعظم کے حکم پر تمام ڈیپٹری کمیشنرز اور ڈیویلپمنٹ آتھارٹیز کے سربراہوں کو بے نامی جائدادوں کی نشاندہی کرنے کی ذمہ داری سانب دی گئی اپنے علاقوں میں بے نامی اور مشکوک جائدادوں کی نشاندہی کر کے تیس ستمبر تک چیمن اپ وی آر کو ریپورٹ بھیجنے کی ہدایہ آمدن سے زائد اساسے اور الڈیو ایم سی کرپشن کیسز شہباز شریف نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے نیب کا تفتیش کے لیے پیر کو گھر جانے کا فیصلہ سپورٹس بورٹس کرپشن کیسز پہ رانہ مشہود نیب لاہار میں پیش ادھر احتصاب عدالت نے مادنیات سکینڈل کیسز میں سبتین خاند کے جوڈیشل ڈیمانڈ میں چودہ روز کی توصیح کرتی شیمن نیب کے حکم پر بیشتر کاروباری شخصیات کے خلاف جاری تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ جاوید اقبال نے سیلز اور انکم ٹیکس کے مقدمات کی تحقیقات بند کرنے کا حکم دیا ایسے تمام مقدمات ایف بی آر کو بھیج دیے جائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں بس منصوبے پر اجلاس اور انجلائن کے لیے پچیس بسیں خریدنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت بسیں خریدنے کی منظوری دے دی مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے صفحہ سے متعلق اجلاس بھی ہوا میر وسیم اختر بھی شریک ہوئے ستلج میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی گنڈا سنگھ کے مقام پر تر اپن ہزار کیوسک کا ریلہ درجنوں دہات کا زمینی رابطہ منکتہ سینکڑوں اکر فصلے زیرے آب ہزاروں افراد محفوظ بقامات پر منتقل اوکارہ میں ستلج کا جودھے کے قریب حفاظتی برن ٹوٹ گیا بارہ دہات متاثر فصلے زیرے آب ادھر پورٹ میٹھن میں دریائیں سندھ میں پانی کی سطح گرنے لگی خانپور میں ظاہر پیر روڈ پر ڈاکوں کی فارنگ سے پولیس اہلکار جام بھاک پولیس حکام کے مطابق تین ڈاکو کانسٹیبل شاکر جویا کو گولی مار کر موٹر سائیکل اور نگدی چھین کر فرار ہو گئے ادھر ویہاڑی میں لڈن ڈوڈ پر بس کی ٹکر سے ایک پولیس اہلکار جام بھاک دوسرا زخمی جبکن انکانہ صاحب میں چندرکوٹ نہر میں نہاتے ہوئے تین دوست ڈوب کر جام بھاک امریکہ اور افغان طالبان میں معاملات تیپا گئے امن معاہدے پر چند دن میں دستخط ہونے کا امکان طالبان رہنماء ملازعیف کہتے ہیں پاکستان چین اور روس زامن ہوں گے فریکین پندرہ سے چوبیس ماہ میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انقلاب پر رضا مند امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان دہشتگرد گروپوں سے رابطے ختم کرتے دنیا کے پھپڑے خطرے میں پڑ گئے ایمازون جنگلات میں لگی آگ تین ہفتوں سے بے کابو ایمازون کے جنگلات دنیا کو بیس فیصد آکسیجن دیتے ہیں برازیل میں اب تک چھے سو چالیس ملین اکڑ کے جنگلات راک کا ڈھیر بن چکے عالمی رہنماؤں نے آگ کے بڑھتے شولوں کو پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا روس کے زیر انتظام چیچنیا میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاہ مسجد کی پوشک پا افتتاہی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی حکام کی شرکت خبر ایجنسی کے مطابق مسجد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منصوب مسجد کے ہاتھے میں پھول اور فواری نصف تیس ہزار افراد کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش ضرورت پڑھنے پر مسجد کے ہاتھے میں بھی ستر ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اور کراچی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے بارہ سو نواسی میں اورس کی تقریبات کا آج آخری دن گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے مزار پر حاصلی دی جبکہ برے سغیر پاکوہن کے نامور صوفی بزرگ حضرت بلے شاہ کے دو سو باسٹھویں سالانہ اورس کی تقریبات آج شروع ہوگی تین روزہ تقریبات کا اتتاہی دن بارہ بجے مزار کو غسل دینے سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ زاہر اور میں ہوں امان علی خان بولٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کانگرس رہنماء راہول گاندی اور غلام نبی آزاد کا سری نگر جانے کا اعلان سری نگر جا کر زیر حداست سیاسی رہنماؤں سے ملنے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کا اعلان کیا گیا جبکہ وفد میں دیگر آپوزیشن جماعتوں کے رہنماء بھی چامل ہوں گے جبکہ بھارتی حکومت نے واویلا کرنا شروع کر دیا ہے کہ رہنماؤں کے دورے سے قانون کی خلاف ورزی ہوگی جس سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے کانگرس رہنماء راہول گاندھی اور غلام نبی آزاد کا سری نگر جانے کا اعلان سری نگر جا کر زیر حداست سیاسی رہنماؤں سے ملنے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کا بھی اعلان کیا گیا وفد میں دیگر آپوزیشن جماعتوں کے رہنماء بھی شامل ہوں گے جبکہ بھارتی حکومت نے واویلا کرنا شروع کر دیا ہے کہ رہنماؤں کے دورے سے قانون کے خلاف ورزی ہوگی جس سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کانگرس رہنماؤں راہول گاندھی اور غلام نبی آزاد سری نگر جانے کا اعلان کر چکے ہیں